ہلو دوستون مشکر ویلکم ٹو ایگزام ماسٹر چینل اور یہاں پر آج کی یہ جو خبر ہے نئی بھرتی کی امید یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 27 جون کو ویدھان پریشت کی وینیم سمکشہ سمیت کی بیٹھک ہے اور اگز 2017 کے بعد سے سچھا مطروں کے ماندے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور دسمبر 2018 کے بعد سے پرائیمری سکولوں کے سچھکوں میں کوئی بھرتی نہیں ہوئی یہ دو بہت پرمک خبرے ہیں ایک سکشہ مطروں کے ماندے بڑھانے سے ہے دوسری ڈیلیڈ اور بیڈ کے ساتھ یوپیٹ ایٹ سیٹڈ پاس بیروچگاروں کے لیے نئی سکشک بھرتی شروع کرنے کے لیے جو اندولن چلایا جا رہا ہے اس کی آواز سرکار کے کان تک پہنچانے کے لیے یہ میٹنگ بہت ہی ضروری ہے کئی جلوں میں سچھک کے سویکرٹ پدوں میں دس فیصدی سے زیادہ پدہ نکتا ہے اور دھیان دیجے گا یہ RTI کے مادھیم سے یعنی Right to Information کے مادھیم سے بیسک سکشہ میں پدوں کو بھرتی کرنے کے لیے چھاتروں نے اپنی جو ہنکار ہے وہ لگانی شروع کر دی ہے اور اس کے بعد اگر میں بتاؤں دیکھیں سرکار کیسے کھیل رہی ہے آپ چھاتروں کے ساتھ سرکار ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ چھاتر اور سکشک کا انپات سمانپات برابر ہے لیکن اس میں وہ لگ بھگ ایک لاکھ پیتیس ہزار سوہ لاکھ سے ادھک سکشہ میتروں کو جوڑ دیتی ہے جو کی پرماننٹ سکشک نہیں ہے اور ان کا ماندے جو ہے وہ ایک دم نورمل ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کہ برابر ہے تو کہنے کا تات پر یہ یہ ہے کہ سرکار یہ جو سکشہ میتروں کا پد بنا رکھی ہے دس ہزار روپے میں اور اس میں ان کو پرماننٹ سکشکوں کی طرح دکھا کر کے لیکن نئی سکشہ نیتی کہہ دیں یا رائٹ ٹو ایجوکیشن کہہ دیں وہ اس چیز کو نہیں کہتا کہ آپ سکشہ میتروں سے بچوں کو پڑھوا دو کچھا ایک سے پانچ تک اور کچھا چھے سے آٹھ تک بچوں کے لیے یوگ یا اور سنیوجت کمپٹیشن کو نکال کر کے جو ٹیچر بھرتی ہوں ان سے پڑھوایا جانے کا پراؤدھان ہے اب آپ سکشہ میتروں سے پڑھوا دو اور ان کے پد کو گناہ دو کہ ہمارے پاس سمانپاد برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوالاک سرکاری سکشکوں کا پد کھا کر بیٹھے ہیں جو بیروزگاروں کو اب تک بھر دینا چاہیے تھا ان پدوں کے مادھیم سے وہ آپ دبا کے بیٹھے ہیں یہ سارا پد تو اس پر جو ہے چھاتر جاگرو کو ہو چکے ہیں اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں اور جلد ہی دیکھیں بیچ میں ایک بریکر انہوں نے لگا دیا نیا سچھا آیوگ کا نہیں تو اب تک PNP سے لے کر کے CRT کے دھرنا دے دے کر کے اب تک بھرتی کے بارے میں یہ خود بول دیتے لیکن اب یہ جو نیا آیوگ کا بریکر لگا دیا ہے کہ ہم نیا آیوگ کرائے گا سب ہی بھرتیاں اور جب تک آیوگ بن نہیں جاتا تب تک چھاتر بھی بیچارہ کنفیوز ہے کہ ہم کس مددے پہ دھرنا کرے یا کس مددے پہ بھرتی مانگے کیونکہ سرکار کے پاس دو ٹوک جواب ہے ایک انہوں پاتھ سما انہوں پاتھ برابر دوسرا نیا آیوگ کے گھٹھن سے ہوں گی پرائیمری سچھک بھرتیاں تو نیا 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 وہ یہ سب چیزیں جو ہے چھاتروں کو ڈیلے کرنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ 27 جون کو ہونے والی بیٹھک میں اس پر جو چیزیں ہیں وہ کلیر ہونے کے آسار ہیں کہ نئی سکھک بھرتی کے بارے میں آخر سرکار سوچ کیا رہی ہے ساشن سوچ کیا رہا ہے یہ بات تو پتا چلے اور یہ بات جیسے ہی پتا چلے گی نئی سکھک بھرتی کی چیزیں کلیر ہو جائیں گی دسمبر دوہزار اٹھارہ سے اگر ہم جوڑ لے تو دسمبر دوہزار تیس تک کتنا سال ہو جائے گا پان سال تو ہو ہی جائے گا اور چھاتر بے روجگار ہے آخر پرائیمری میں بھرتی کیوں نہیں ہو رہی کیا پد نہیں کھالی ہو رہے ہیں کی پرائیمری تیچر ریٹائر نہیں ہو رہے ہیں کی نئے چھاتر انرولمنٹ نہیں کروا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا نہیں ہو رہا ہے صرف ویکنسی نہیں آ رہی ہے بس تو اب اس کے لیے چھاتر سے لے کر کے بی ٹی سی سکھکشن کے پردیش ادھیا چھنیل یادوں نے بھی کہا ہے کسی چھا میتروں کے ماندے میں دوہزار اٹھالہ سے بردی نہیں ہوئی اور یوپیٹیٹ سیٹڈ کے بات کوئی نئی سکھک بھرتی نہیں آئی ہے سوچئے سال میں دو بار یوپیٹیٹ کرانے کا پرادھان ہے یہاں دو سال میں ایک بار ہو رہا ہے پورا دوہزار بیٹھ گئے ایک بار بھی یوپیٹیٹ نہیں ہوا دوہزار تیریس آدھا بیٹھ گیا نوڈیفکیشن نہیں آیا اب دوہزار تیریس کے لاشٹ میں نوڈیفکیشن آئے گا یوپیٹیٹ کا ایکزام دوہزار چوبیس پہ کرائیں گے تو اس طرح سے دوہزار اکیس کا یوپیٹیٹ بائیس میں دوہزار تیریس کا یوپیٹیٹ چوبیس پہ کراؤ تو اس طرح سے تو سرکار کر رہی ہے بے روجہاروں کے ساتھ مزاک تو چلیے خیر ستہائیس جون کو ویدھان پریشت کی جو بیٹھک ہے اس پر ہم بات کریں گے کی آخر کیا ہوا یہاں سے کوئی نہ کوئی سالوشن نکل کے آنا چاہیے آپ لوگوں کے کیا ویچار ہیں کیا سوچ ہے وہ آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں thank you so much اس طرح کی خبروں کے اپ ڈیٹ کیلئے ایکزام ماسٹر چینل سبسکرائب کر لیجے بات اسی کی سمجھئے بات اسی کے سمرتن کریے جو آپ کے حق کی بات کریں جو آپ کے لئے کھڑا رہے ٹھیک ہے thank you so much i hope ki اس کے آگے آپ لوگ خود سمجھدار